نبودہ پلس ٹائمز میں آپ سبھی درشنگوں کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایسے دو ولیوں ایم سوفی سنتوں کی بارگاہہ میں لے کر چلتا ہوں جنہوں نے پوری دنیا کو بھائی چارے انسانیت پیار محبت کے ساتھ ساتھ امن کا پیغام دیا یہ وہ خدا کے ولی ہیں جنہوں نے آج سے لگ بگ آٹھ سو سے نو سو برشوں پہلے اپنے فیض سے دنیا کو سرفراز کیا جو سلسلہ آج بھی جاری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا سب سے پہلے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو دلی کی ایک ایسی بارگاہ پر جن کے نامی اسم اغرامی کے نام سے دلی کا ایک ریل بے اسٹیشن بھی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی جن کے نام سے نظام الدین ریل بے اسٹیشن آج بھی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اتر پردش کے شہر بدائیوں میں زلبہ فروز ہوئے یقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ عزم شریف میں ہندوستان کے سلطان الہند حضرت خوضہ مویندین چستی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ بارگاہ آلیہ میں اگر کوئی یقیدت مند پہلی بار حاضری دینے پہنستا ہے تو پہلے ان کے آستانے پر آنا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کی حاضری مانی جائے گی وہیں اب میں آپ کو دوسری طرف ہندوستان کے رازہ مہارادہ کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں جہاں ظاہر انہوں کا تاتہ ہمیشہ لگا رہتا ہے ہر مذہب کے یقیدت مند کے لوگ یہاں آ کر اپنی منچاہی مرادوں کو پاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اسلامی تاریخ کے مطابق چودہ رزدول مرزب پانچ سو تیس ہزری اور انگریجی تاریخ کے مطابق پچیس اپریل گیارہ سو چھتیس ای سی بی میں ایران سے عزمیش تشریف لائے تاکہ ہندوستان میں بھائی چارہ امن و انسانیت قائم رہ سکے آپ کو بتاتے کہ آپ نے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا سندیز بھی دیا جب آپ عزمیر میں آئے تب انہیں یہاں کے شاسک پردیورات چوہان اور جادوگر جیپال دوارہ ان کا برہت کیا گیا لیکن جب انہوں نے پتا چلا کہ یہ بہت بڑے صوفی سنت ہیں اور ہندوستان کو بھائی چارے کا پیغام دینے آئے ہیں تو یہ لوگ شاند ہو گئے یہ اللہ کے چہیدے ولیوں میں سے تھے وہ آپ کے سزرے کے مطابق آپ حسنی حسینی بھی ہیں آپ کا مرتبہ بہت بلندو والا ہے آپ نے اپنے روحانی فیض سے پرتیورات چوہان کے تخت کو پلڑ دیا اور جوگر جیپال کو بھی اپنا مرید بنا لیا تھا آپ کے سیکڑوں معززے آج بھی دنیا کے ہر طبقے و ہر مذہب کے یقیدت مندوں کے ذہن میں تروت آجا ہے 22 مارچ 1236 عزبی مرد کو آپ نے پردہ فرمایا لیکن آج بھی آپ کی حکومت زاری ہے جو تا قیامت تک زاری رہے گی ہماری چینل نبودہ پلس ٹائمز پر میرے ساتھ آپ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے ازمیر کے دلکش نظاروں کا منظر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے آستانے میں آج بھی جھالا لنگر پچھلے آٹھ سو تیرہ سی ورشوں سے انبرت جاری ہے جو ہر دن زہر کی نماز کے بعد و شام میں مغرب کی نماز کے بعد جاری رہتا ہے جس میں سیکڑوں یقیدت مندوں کو بیٹھ کر اتمنان کے ساتھ لنگر کھلایا جاتا ہے وہی صبح فضل کی نماز کے بعد دیر رات تک کئی کبال اپنے اپنے انداز میں آپ کی شان میں کبالیوں کا بھی کبالیوں بھی پیش کرتے ہیں اور جو آنے والے یقیدت مندوں کو خوضہ صاحب کے رنگ میں رنگنے کو مجبور کر دیتی ہیں وہی آپ کے آستانے میں چھوٹی دیکھ و بڑی دیکھ بھی جاری ہے جو روز شام کو پکتی ہے جس کے تورک کو بھی آنے والے یقیدت مندوں کو روز تقسیم کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ جمعے کے دن آپ کے آستانے میں خاص رش رہتا ہے آستانے میں بنی مسجد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں و مستورات بھی نماز و آستانے کے کونے کونے میں قرآن کی تلابت کرتی نظر آتی ہیں بیسے تو یہ دلکش منظر روز دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جمعے کے دن رش زیادہ رہتا ہے وہی آنہ ساغر کا دلکش منظر بھی آنے والے ظاہرینوں کو بہت بہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو وضو کرنے کے جب پرتبی رات چوہان نے پابندی لگا دی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ وضو کے لیے پانی لے کر آؤ تو پورا کا پورا آنہ ساغر آپ کے اس مرید کے کاسے میں سما گیا تھا ایسے کئی موززیں آپ نے اپنی روحانی طاقت سے دکھائے ہیں جو خدا کی طرف سے آپ کو نوازے گئے تھے آپ کا فیض آج بھی زاری ہے جو رہتی دنیا تک جاری رہے گا آپ کو بتا دیں کہ یہاں کی خوضہ غریب نباز مزار کمیٹی کے پختہ انتظامات بھی قابل تعریف ہیں اس کمیٹی کا دفتر بھی آپ کے آستانے کے کیمپس میں ہی ہے وہ رکنے کے لیے خوضہ غریب نباز کے نام سے گیسٹ ہاؤس بھی ہے جس میں آنے والے ظاہرینوں کے لیے رکنے کے معقول انتظامات بھی ہیں ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹس لائک شیئر ضرور کریے ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے دیش دنیا کی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ نبودہ پلس ٹائم سر بنے رہیے جس میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں اس سمیں اجمیر شریف میں ہوں اور اجمیر شریف کے ہم لوگ زیارت کر رہے ہیں اور نبودہ پلس ٹائم سر پہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جگہ ہے آنہ ساگر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہاں کی خاصیت ہے کہ خوضہ صاحب نے اپنے درویش کو حکم دیا تھا اور اس درویش نے جو ہے کہاں سے میں پورے پورے پانی کو لے لیا تھا یہ ایسی مانتا ہے لوگوں کہنا ہے تو آئیے میں اپنے کیمرمن کو بولوں گا کہ وہ ایک بار جو ہے یہ آنہ ساگر کی طرف کیمرہ لے کے جائے یہ اللہ کے ایسے ولی کی بستی میں ہم لوگ کھڑے ہیں ایسے شہر میں ہم لوگ کھڑے ہیں جس کو اجمیر شریف کہتے ہیں ہماری خاص ریپورٹ اجمیر کے ولی ہیں جو جن کو بھارت کا مہاراجہ کہا جاتا ہے ہندوستان کا راجہ ان کو کہا جاتا ہے ایسے ہی ان کو راجہ نہیں کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے درویش کو کم دیا ایک فقیر کو کم دیا اور وہ فقیر یہاں پر آکے کہاں سے میں جو ہے پورے آنہ ساگر کو لے کے یہاں سے گیا تھا تو ایسے کئی موجودیں خوضہ صاحب کے میں آپ کو اپنے چینل کے معجم سے دکھاتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی